اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج میں جو پیپر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگتا ہوں وہ پبلک سرویس کمیشن کا ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ پریویس پیپر ہے دوستو آج میں نے ایک ٹیکنیک جو جس کو میں فالو کر رہا ہوں کہ جو ایڈوکیشن نے کہا کہ کن کن سینس سے ہم کتنی لرننگ حاصل کر سکتے ہیں تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ جو سینگ ہے دیکھنے کی جو سینس ہے اس سے سیونٹی فائی پرسنٹ لرننگ ہوتی ہے اور تھرٹین پرسنٹ جو لرننگ ہے وہ سننے سے ہوتی ہے تو آج کا جو پیپر ہے یہ پریویس پیپر ویڈ ڈسٹریکٹرز آپ کے سامنے ڈسکس کیا جائے گا تو دوستو آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے اس سٹیم کو اپشنز کو اور سے دیکھنا ہے اور جو میں بول رہا ہوں اسے کو اور سے سننا ہے تاکہ پرمننٹلی لرننگ ہو سکے تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ آپ دیکھیں بھی سہی اور سنیں بھی سہی تاکہ اگزیم تک کم از کم اگزیم تک تو یہ چیزیں آپ کے دماغ میں رہ جائیں بلکہ اس سے بھی زیادہ لمبے عرصے تک آپ کے منڈ میں یہ چیزیں رہ جائیں گی لیکن ہمارا کیوں کہ ٹارگٹ فیلحال ایڈوکیشن کا پیپر ہے تو تب تک تو انشاءاللہ تعالی ضرور یہ آپ کے منڈ میں رہ جائیں گی تو دوستو پیپر کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا اپنے سبسکرائبرز کا جو میرے اس چینل کا حصہ بنتے جا رہے ہیں روزانہ نئے سبسکرائبرز میں اضافہ ہوتا جا رہے ہیں اور یہ کمیونٹی میری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس سے مجھے بڑی موٹیویشن ملتی ہے اور میرے وہ دوست جو سبسکرائب بھی کرنے ہے چینل کو اور ساتھ میں کمنٹس بھی کرتے رہتے ہیں تو ان کے کمنٹس دیکھ کر مجھے کافی خوشی اور موٹیویشن ملتی ہے جس سے میں نیکسٹ ویڈیو جلد بنانے کی کوشش کرتا ہوں سے مزید بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہوں تو دوستو یہ چلتے ہیں ہم بلا تخیر اپنے اس کوششن کی طرف تو اس سے پہلے میرے ایسے دوست سبسکرائبرز جو سبسکرائبرز نہیں ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور سبسکرائب نہیں کر چکے ہیں اس چینل کو اگر وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیتے ہیں ایسے صورت میں میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ان تک پہنچتی رہے گی تو پہلا کوششن ہے دوستو جو ہماری ایڈیوکیشنل میرمنٹ ہے اس کا تعلق اچیومنٹ کے ساتھ ہوتا ہے تو پہلا اس کا آپشن ہوگا اس کا انسر ہے سیکنڈ the best measure to avoid guessing in a structured response test is to use true-false items, completion items, matching items اور multiple choice items تو دوستو آپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ true and false میں بھی تھوڑا سا guess ملتا ہے matching items میں بھی کچھ guess مل جاتا ہے clue ملتا ہے کچھ multiple choice items میں بھی کچھ نہ کچھ اشارہ مل جاتا ہے کہ اس کا انسر کون سا ہوگا تو اس میں جو best measure ہے جس میں guessing نہیں ہوتی وہ completion items ہے option b ہوگا third ہے the following are the objectives of the teacher made test accept motivating students predicting the future success evaluating the accomplishment diagnosing students difficulties تو دوستو یہ اس میں جو predicting future success ہے یہ teacher made test سے concern نہیں ہوتا یہ aptitude test ہوتے ہیں جن کا تعلق ہوتا ہے predicting the future success کے ساتھ knowledge next question ہے knowledge learning difficulties is possible through knowing knowing learning difficulties is possible through placement evaluation summative evaluation diagnostic evaluation تو دوستو placement evaluation اس وقت ہوتی ہے کہ جب at the time of admission at the time of entry summative evaluation ہوتی ہے in the end of the term اور جو یا annual جسے ہم کہتے ہیں annual examination ہوتا ہے وہ summative evaluation ہوتی ہے جو formative evaluation ہوتی ہے وہ during the course ہوتی ہے اس میں جو diagnostic evaluation ہے اس کا تعلق ہوتا ہے learning difficulties کے ساتھ next ہے question number five when we are when 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 were private schools nationalized دوستو یہ private schools ذلفکار علی بٹو کے دور میں nationalized کیے گئے تھے اور اس وقت ان کا جو duration ہے وہ تھا 1972 کی policy کے مطابق جو private schools سے انہیں قومی تحویل میں لے لیا گیا تھا next question number six the top level management of highers country school at district level is district level کی جو post ڈیپٹی ڈیو تحصیل لیول کا ہوتا ہے ہائر سکینٹری سکول کی ہم بات کریں گے اب یہاں پر اور ڈی ای او جو ہے وہ بھی ہے ڈی پی آئی بھی ہے ڈسٹک لیول میں ایک تو ڈیپٹی ڈی او نکل جائے گا ڈی پی آئی بھی نکل جائے گا کیونکہ وہ provincial level ہے ڈیپٹی ڈی او تحصیل لیول ہے باقی بچے کا ڈی او اور ڈی او تو ان میں سے جو ای ڈی او ہوتا ہے وہ ہائر لیول ہے ڈی او صاحب جو ہے ان کا جو لیول ہے ای ڈی او کے مقابلے میں لو ہے ای ڈی او جو آج کل جنہیں سی ای او کہا جاتا ہے تو یہ ہوتے ہیں ڈسٹک لیول پر ہائر سکینٹری سکول کی مینجمنٹ کے حوالے سے رسپونسیبل تو کوسچن نمبر سیون ہے تریڈشنلی سپر وی این اس کریکٹرائزڈ بائے انسپیکشن گائیڈنس کنٹرولنگ مینٹورنگ تو جو سپر وی این کا تعلق ہوتا ہے وہ مینٹورنگ کے ساتھ ہوتا ہے سپرو وی ایزر مینٹور ہوتا ہے اور مینٹور کن کا ہوتا ہے ٹیچرز کا مینٹور ہوتا ہے سپرو وی ایزر کا تعلق دریکلی سٹوڈنٹس کے ساتھ نہیں ہوتا سپرو وی ایزر کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ دریکلی سٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے اس کی مینٹورنگ کرتا ہے کوسٹن نمبر ایٹ سٹوڈنٹس اچیومنٹ ایڈ ڈا اینڈ آف سیشن سیشن کمپلیٹ ہو چکے تو اس کے اینڈ پہ ایک ایویویشن کرنا چاہتے ہیں دوستو تو وہ کیا ہوگی سمیٹیو ایویشن فارمیٹیو ایویشن ڈائیگنوستک ایویشن پلیسمنٹ ایویشن تو دوستو جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی یہ تذکرہ کر چکا ہوں کہ جو پلیسمنٹ ایویشن ایویشن ہوتی ہے that is at the time of entry only دیگنوستک ایویشن is to check the permanent learning difficulties formative ایویشن جو ہوتی ہے during the course ہوتی ہے after the regular interval ہوتی ہے summative ایویشن ہوتی ہے in the end end of the course دوستو اس کا جو آپشن answer ہوگا وہ اے ہوگا next question کی طرف ہم چلتے ہیں ہمارا question ہے question number 9 test is measuring instrument tool problem solver to device content developing tool knowledge sharing tool دوستو test جو ہوتا ہے measuring instrument tool ہوتا ہے اس سے ہم measurement کرتے ہیں number 10 in curriculum development the first priority goes to جی دوستو تو جب curriculum کے development ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلا جو جو سب سے پہلا جو priority ہوتی ہے وہ content نہیں ہوتی method نہیں ہوتا evaluation تو in the end ہوتی ہے objective set کرنے ہوتے ہیں سب سے پہلے کہ curriculum جو بنائے جائے گا وہ کس قسم کا curriculum ہوگا دوستو اس کی objective سب سے priority جو رکھتے ہیں وہ objective ہوں گے objective کے بعد content کی باری آئے گی methods کی باری آئے گی اور in the end evaluation کی باری آئے گی تو دوستو یہ اس ویڈیو کو end تک دیکھئے گا اور اس educationist کا جو یہ کہنا ہے کہ دیکھنے سے اور سننے سے maximum learning آسل ہوتی ہے تو وہ 88% جو learning ہے دوستو آپ کو میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ 88% learning دیکھنے سے اور سننے سے ہوتی ہے لہٰذا یہاں پر میں نے answers بھی ان کے لگا دی ہیں وہ بھی آپ ان کی answers بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن جو میں بولوں گا آپ نے اس پر بھی concentrate کرنا ہے تاکہ permanent learning ہو سکے next ہے جی tailor model is used for تو دیکھیں tailor model جو ہے اس کا تعلق ہے curriculum development کے ساتھ تو tailor کے ساتھ اور کون سے educationists ہیں جن کا تعلق curriculum development کے ساتھ ہے تو دوستو curriculum development کے حوالے سے tailor کے بھی نام آتا ہے hilda taba کا بھی نام آتا ہے wheeler model کا بھی نام آتا ہے latin model کا بھی نام آتا ہے تو ان میں کیونکہ وہ باقی نہیں ہیں لہٰذا یہاں curriculum development کے حوالے سے tailor جو ہے وہ curriculum development سے concern ہے question number 12 it encourages and provides opportunity for students to be involved in physical social and exploration skills دوستو اس کا تعلق ہے activity curriculum کے ساتھ کیونکہ جب کوئی learner activity کرتا ہے تو physically بھی involved ہوتا ہے اس کے ساتھ mentally بھی involved ہوتا ہے اور socially بھی involved ہوتا ہے کہ اس کی جو activity ہے اس میں کچھ نہ کچھ اس کے دوست بھی اس کی help کر رہے ہوں گے لہٰذا اس کا جو answer ہے وہ activity curriculum so next question ہے question number 13 teachers role is to facilitate by utilizing the interests and unique needs of learners through teacher centered curriculum core curriculum learner centered curriculum integrated curriculum دوستو teacher centered curriculum جو ہوتا ہے وہ تو lecture method ہوتا ہے by lectures teacher نے اپنا lecture deliver کر دینا ہے core curriculum جو ہے وہ basic curriculum ہوتا ہے learner centered curriculum جو ہوتا ہے وہ اس میں teacher جو ہوتا ہے وہ facilitator کا role play کر رہا ہوتا ہے وہ students کو topic assign کرتے ہیں جس سے related activities کرتے ہیں جس سے students کا interest increase ہو جاتا ہے question number 14 the procedure of collecting people's opinion about content selection is known as جی judgmental analytical experimental sense concessional جی دوستو consensual تو یہ جو answer ہے اس کا census related ہے census جیسے مردم شماری ہوتی ہے consensual تو اس میں دوستو یہ جو procedure ہے people's کی opinion collect کرنے کا وہ judgmental بھی نہیں ہے analytical بھی نہیں ہے experimental بھی نہیں ہے تو اس کا جو option بنے گا وہ ڈی بنے گا next 15 an evaluation which is carried out at regular intervals is known as دوستو smitive جو ہے وہ in the end ہوتا ہے جیسے میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں placement at the time of entry ہوتا ہے formative جو ہوتا ہے وہ after regular intervals ہوتا ہے تو اس میں ہمارے regular intervals کی بات کی گئی ہے لہذا جو formative evaluation ہے formative assessment ہے وہ after the regular intervals ہوگی next question question number 16 the commission on national education policy 1959 was headed by جی دوستو اس کے options کی طرف ہم چلتے ہیں تو اس میں پہلا نور خان ہے پھر فضل رحمان ہے محمد علی ہوتی ہے اس ایس شریف ہے دوستو یہاں پر میں یہ آپ بتاتا چلوں بتاتا چلوں کہ فضل رحمان کا جو تعلق ہے educational conference کے ساتھ ہے جو 1947 میں ہوئی تھی اور اس کے بعد اس شریف کا تعلق 1959 کے کمیشن کے ساتھ ہے 1970 کی جو educational policy تھی اس کا تعلق ہے نور خان کے ساتھ عبدال حفیظ پیرزادہ کا جو تعلق ہے وہ ہے 1972 کی policy کے ساتھ تو دوستو اس کے جو best option بنے گا وہ اس ایم شریف question number 17 it attempts to determine what an individual believes perceives or feels is called تو اس میں intelligent test attitude scale general knowledge test اور subject test تو اس میں attitude scale ہوگا دوستو اس attitude scale کا تعلق جو ہوتا ہے وہ feelings کے ساتھ ہوتا ہے behaviors کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا answer بنے گا وہ بھی بنے گا question number 18 when every number of the accessible population has an equal chance of being selected to participate in study the researcher is using simple random sampling stratified sampling convenience sampling پرپوزیو سیمپلنگ تو دوستو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ کون سی ایسی ٹیکنیک ہے پاپولیشن ہے جو بیسٹ سمجھی جاتی ہے ریسرچ کرنے کے حوالے سے تو وہ سیمپل رینڈم سیمپلنگ ٹیکنیک جس میں ہر individual کا ایکول چانس ہوتا ہے سیلیکشن کا اس میں بائسنس نہیں ہوتی ہر سٹوڈنٹ جو ہر جو کینڈیڈیٹ ہے وہ سیلیکٹ کیا جا سکتا ہے اس سے انٹرویو لیا جا سکتا ہے اسے کوسٹنیر فیل کروایا جا سکتا ہے اس کی رائے لیا جا سکتی ہے کوسٹن نمبر نائنٹین دوستو اس کا جو بیسٹ آنسر جو اس کا بنتا ہے وہ ریپریزنٹیٹیو آف پاپولیشن تو بیسٹ سیمپل وہ ہوتا ہے جو پوری پوری پاپولیشن کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے نیکسٹ کوسٹن ہے ایٹ مینز ٹو آسائن ڈیوٹیز اینڈ ایتھاریٹیز ٹو دا سٹاف فار ورکنگ ان آرگنائزیشن تو دوستو اس کا جو آنسر ہے دیریکٹنگ سٹافنگ آرگنائزنگ پلیننگ تو اس میں جو سٹافنگ ہے وہ یہ ہے کہ ریکروٹمنٹ کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سٹافنگ ریکروٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ویکنڈ سیٹ تھی وہاں پر کسی ایمپلائی کو ہائر کر لیا گیا سٹافنگ یہ ہے کہ اب جو ایمپلائی ہائر کیا گیا وہ اس آرگنائزیشن میں جو بیسٹ ورک کام پرفارم کر سکتا ہے اسے وہ دے دیا جائے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے جس مقصد کے لیے رکھا گیا وہ انہیں کوئی بھی کام آسائن کر سکتے ہیں جو بیسٹ طریقے سے پرفارم کر سکتا ہو ریکروٹمنٹ کے بعد جو سٹافنگ ہوتی ہے جس سے جو فیزیکل ریسورسز ہوتی ہیں ان کو بچایا جا سکتے ہیں دوستو اس میں جو تھیوری ایکس ہے وہ ایم سی ڈوگلز نے پیش کی تھی جس کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ جو ایمپلائز ہوتے ہیں سارے ہر ڈرام ہوتے ہیں وہ کام چور ہوتے ہیں کام کرنا نہیں چاہتے انہیں اتنی ہی تنخواہ دی جائے جتنا ان سے کام لیا جاتا ہے ان پر سخت ہی جائے جو گریٹ من کی تھیوری ہے گریٹ من نہیں بنایا جا سکتا تو یہاں پر گریٹ من یہ کہتا ہے کہ لیڈرز بائی ڈیفالٹ ہوتے ہیں بائی نیچر ہی لیڈر ہوتے ہیں نیکسٹ ایمپلائز آر لیزی بائی نیچر ایز اپروچ آف لیڈرز ریلیٹیڈ ٹو یہ مینجمنٹ تھیوری سے ریلیٹیڈ ہے اس کو لیڈرز تو نہیں کہنا چاہیے منیجرز ہوتے ہیں یہ اصل میں تو اس میں تھیوری ایکس کا تعلق ہے کہ لیزی ہوتے ہیں بائی نیچر جبکہ تھیوری وائی بھی ایم سی ڈوگلز نے پیش کی تھی جس میں اس نے اپوزیٹ تھیوری دی تھی اور تھیوری زی تھیوری ہے وہ تھیوری دیموکریٹک ہے کہ کسی حد تک کوسشن 23 ایڈمیسٹیٹرز رول آف اکیڈمک گائیڈنس اینڈ اسسسٹنس ایڈمیسٹیٹیو رول سپروائزری رول مینجمنٹ رول ایویویشن رول تو ایڈمیسٹیٹرز جو ہیں ان کا جو اکیڈمک گائیڈنس اینڈ اسسسٹنس کے حوالے سے جو رول ہوتا ہے وہ سپروائزری رول ہوتا ہے انہوں نے منٹورنگ کرنی ہوتی ہے سٹاف کی ٹیچرز کی منٹورنگ کرنی ہوتی ہے جس سے سٹوڈنس کو زیادہ بہتر طریقے سے ٹیچ کر سکتے ہیں جی تو دوستو نیکسٹ جو ہمارا کوسشن ہے کوسشن نمبر 24 ہے سکول سکول اس کنسیڈرڈ ایز سکول پلانٹ بکاز اٹ گروز لائک اٹری جی سکول کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ ایک پلانٹ ہے کیونکہ یہ ٹری کی طرح پھلتا پھولتا ہے اسے ٹری کیوں کہا گیا کیونکہ پہلے ایک ٹیچر کے تھوڑے سٹوڈنس ہوتے ہیں اگلے سال اور زیادہ سٹوڈنس ہوگئے اگلے سال اور زیادہ سٹوڈنس ہوگئے جیسے ٹری پھلتا پھولتا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا ہے اسی طرح سے جو سٹوڈنس کی جو کمیونیٹی ہوتی ہے وہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انقریز ہوتی جاتی ہے کوسٹن نمبر 25 تیچر رول ایس سیلف ایفکیسی مینز نالی آف انسٹرکشنل میٹر بیلیف تیچ ایفیکٹی ویلی انہانس لرننگ بیلیٹی تیچ کمیونی کیٹ نیکس ریسپیکٹ فار پرسن اینڈ پرنسیپل دوستو اس کا جو آنسر ہے بیلیف تیچ ایفیکٹی ویلی انہانس لرننگ دوستو آپ نے ایک تو ہم اس ٹیکنیک کے ذریعے تیاری کر رہے ہیں جو میں آپ کے ساتھ دسکس کر چکا ہوں وہ یہ کہ آپ لرننگ اور سینگ کے ذریعے سے پرمننٹ میمری کی طرف جا رہے ہیں اور دوسرے نمبر پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسے کنسنٹریٹ کریں اور جو کی جو لوگ پرویز اقبال صاحب کی بک سے تیاری کر رہے ہیں یا وہ کسی بھی بک سے تیاری کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ان کی پریشانی کو کم کرنے کا باعث بن جائے گی یہ میری بات کہ وہ جو سٹیم لیتے ہیں اور اس کا آنسر لیتے ہیں اگر آپ کے خیال میں وہ آنسر اگر غلط بھی ہے تو آپ اسے سیم ایسے پک کر لیں گے کیونکہ ہوتا اس طرح سے کہ جس بک سے پیپر بنایا جاتا ہے کی بھی اسی بک سے اٹھائی جاتی ہے لہذا آپ اگر کسی کی کو غلط سمجھ رہے ہیں تو آپ کے حساب سے غلط ہے لیکن اسی بک سے اگر سٹیم لیا جاتا ہے اور کی بھی اس بک سے لی جاتی ہے تو ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ آپ اس آنسر کو غلط کر بیٹھیں گے لہذا جو 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 بک ہیں جیسے پرویز اقبال صاحب کی بک ہے اس کے علاوہ بھی مارکیٹ میں آویلیبل جو بک بکس ہیں ان بکس کو جب آپ ایم سی کیوز تیار کر رہے ہوتے ہیں ایم سی کیوز کے آنسر جو بھی ہوتا ہے چاہے آپ اس کے ساتھ اختلاف بھی کرتے ہوں تو پھر بھی آپ اس سیم ایس تیار کریں گے کیونکہ اگر اس بکس سے سٹیم اٹھائی جاتا تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور اگلی جو ویڈیو ہے اس میں نیکس ٹوانٹی فائیو جو ایم سی کیوز ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا تو اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ